اسلام علیکم سمر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اہم سٹوریز کو ڈسکس کرنے جارہے آج کی ان میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے آج چیف جسس صاحب پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آج کل چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتے ہیں تو آج جسس منیب اختر انہوں نے آج کافی ٹف ٹائم دیا چیف جسس صاحب پاکستان کو دونوں کے درمیان باقاعدہ ان میں جھڑک ہو گئی ایک سماک کے دوران جو پریکٹس انٹرسیجر بلکی سماک کے دوران پھر دوسرا جناب اس وقت نون لیگ کو پنجاب میں بڑی تفسوری تیار کا سامنا ہے اور انہوں نے اطلاع چاہ رہی ہے کہ نون لیگ نے اب مزید جلسے پنجاب میں نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اکیس کو صرف جلسہ ہوگا تو پپولاریٹی کا مسئلہ بھی چل رہا تھا جلسے اچھے بھی نہیں جا رہے تھے بدنامی الگ ہو رہی تھی تو اس سے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی ہے باقی جناب خبر آج یہ ہے کہ سائیفر کیس کے اندر تو سمار جو کل ہوئی اس میں کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تیاری کے انصاف کے وقعہ نے سائیفر کیس میں اس ٹرائل کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس پر ڈیریز کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جناب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تیاری کے ساتھ جو کہ پندرہ اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے لیبرٹی پہ اس کی اجازت نہیں میری تو اس کے خلاب بھی لاہور ایک کورٹ میں پٹیشن دائر ہو گئی ہے اور پھر جناب ایک اور امپورٹنٹ حبر یہ بھی ہے کہ نو مئی کے سانہے کے والے سے اطلاعات جا رہی ہیں حبر یہ ہے کہ جیل کے اندر ہی ٹرائل شیر ہو گئے جیسی طرح سے خان صاحب کے خلاف ٹرائل سائیفر کیس میں چل رہا ہے اور آخری خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اعتزاز احسن صاحب نے آج ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سائیفر کیس بلکل جھوٹا ہے اور انہوں نے کہا کہ مقدمہ بنتا ہی نہیں امران حان کے خلاف انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران حان کو سائیفر لہرانہ نہیں بلکہ عوام کو دکھانا چاہیے تھا یہ ان کا استقاق ہے وہ وزیراعظم ملکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں ان تمام خبروں کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیوز کا لائک کریں اور کومنٹ سیکشن نے اپنا فیڈ بیک سرور دیں تو جب آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے چیف جسٹس پاکستان جن کے بارے میں مجھے کہیں نہ کہیں کسی کسی وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے افتحار چوہدری پلس والی مجھے کیفیت کا بھی کبار نظر آتی ہے جب وہ کسی کیس کو سن رہے ہوتے ہیں آج بھی ان کی دو تین جگہ پہ انہوں نے بہت سخت آج جملے کہے اور میں یہاں پہ داد دینا چاہوں گا جسٹس منیب اختر کو کہ جس طرح کا ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے اس طرح کا اگر اس کا ٹین پرشنٹ بھی اگر کسی چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اس کا دس فیصد بھی رکھا ہوتا تو وہ فوراں بینچ سے اٹھ کے چل جاتے ہیں تو بڑی بات ہے بڑی ہمت ہے جسٹس منیب اختر کی کہ وہ بینچ میں بیٹھے رہے ایون جسٹس اجازو لیسن کے ساتھ یہ ایک بدپا نوک جھوک ہی تھوڑی بہت تو جسٹس منیب اختر کے ساتھ نوک جھوک اس لیے ہوئی کہ آج جسٹس نے کہا جب ایمکیم کے وکیل فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے تھے پریکس ان پروسیجر بل کے حوالے سے جو کیس سر رہا ہے اس میں چیز جسٹس نے کہا جی کہ آپ جسٹس کے سوالوں کے جواب نہ دیں بلکہ آپ ایسا کریں کہ اپنے تمام دلائے کو آپ کنکلوڈ کریں تاکہ جلدی جلدی سارا معاملہ وائنڈا پوچھ سکے تب آپ نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا حالانکہ بیج میں چیز جسٹس آپ خود بھی سوال پوچھتے رہے تو جناب جب سوال پوچھتے ہیں کوشش کی جسٹس منیب اختر نے تو انہیں چیز جسٹس نے روکا کہ بھئی آپ سوال نہ پوچھیں اگر کسی جج کے ذہن نے کوئی سوال اگر ہے یا اس نے پوچھنا ہی ہے کوئی اس نے معنی بنا لی ہے تو وہ اپنی ججمنٹ کے اندر اپنے فیصلے کے اندر اس سوال کو تحریر کرتے تو اس پہ پھر جسٹس منیب اختر آگے سے بھرم ہو گئے انہوں نے کہا جناب ایسے نہیں چلے گا میں اس بیج کا حصہ ہوں اور دورانے سمات کسی سے سوال پوچھنا میرا یہ قانونی حق ہے وکیل سے سوال پوچھنا تو اس حق سے آپ مجھے محروم نہیں کر سکتے جسٹس جادو لحسن کے ساتھ بھی ایک موقع پر وہ بھی پوچھتا چاہ رہے تھے سوال انہیں بھی جب ٹوکا گیا تو اس پہ جو ہے پھر دوبارہ ایک ذرا بدمذگی آج پیدا ہوئی دورانے سمات لیکن اس میں میں دوبارہ کہوں گا کہ جسٹس منیب اختر نے بڑا برداشت کی ایک مطلب پھر وہ سوال پوچھنے لگے پھر اس میں ٹوکا چی جسٹس نے آکے ان خود سوال جناب جو ہیں وہ خوب پوچھتے رہے باقیوں کو سوال پوچھنے پر انہیں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا اور پھر ایک موقع پہ تو یہ بھی ہوا کہ ایک دلائل جب دیئے ایک یعنی کہ ریویو کے حوالے سے ایک کیس تھا اس کا حوالہ دیا جس کی ججمنٹ دی تھی جسٹس منیب اختر نے تو اس میں جسٹس وکیل فیصل صدقی نے جب کہا کہ بھائی یہ تو جناب منیب اختر صاحب پہلے یہ فیصلہ دے چکے ہیں تو اس پہ جسٹس صاحب نے ذرا وہ اگلے کو شرمندہ کرنے کے لیے انہیں تعریف کی وکیل کی کہ بڑا جناب نے بڑی دبتہ سٹیڈی کی ہے بڑا آپ نے اچھا یاد کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے خلاف ہیں آپ ان کو آج یاد کر رہے ہیں ان کے فیصلے اس طرح کا انہوں نے ایک اپنا کومنٹ بھی دیا اور تنزیہ ہنسے بھی تو یہ ایمریال سے سپریم کورٹ پاکستان کی اندر جو عمرتہ مندیال صاحب کے دور میں چل رہا تھا ایک تقسیم کی ججز کے اندر آج وہ تقسیم اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے باقی جناب اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اب ایک جو سائفر کیس ہے اس میں عدالتی ٹرائل چکے اس میں شفافیت کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں کہ جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کر دیا گیا اور اس میں جس طرح سے کل چلان کی کاپی افرام کی گئی سارا چلان بھی انہوں نے جب مانگا تو نہیں دیا گیا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران حان صاحب نے سائن کرنے سے معذرت کر لی حلیٰ کچھ وقلہ نے کہا کہ سائن کر دے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم سائن نہیں کریں گے پھر سائن نہیں کیا گے اس میں ایک ڈسکشن ہوئی کل چیون پی ٹی آئی عمران حان صاحب شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے وقلہ کے درمیان کہ آیا جس طرح سے یہ ٹرائل چل رہا ہے سزا تو انہوں نے ویسے بھی مائنڈ بنایا ہوا دینی دینی ہے تو کیوں نہ اس کو جو ہے اگر ہم پورے ٹرائل کو پروسیڈ کر کے ساتھ ہم جاتے ہیں اگر وقلہ ہمارے پورے کیس اس میں آپ اپنا دفاع پیش کرتے ہیں اور پھر بھی سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر وہ کہیں گے جی انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں تو وائی نور جب انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ سزا دینی ہے تو ہمیں بائیکارٹ کر دینا چاہیے اس پروسیڈنگ کا تو اس پہ پھر بعد میں اب سے کچھ دیکھ پہلے نہیں پنجتہ صاحب سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ فیلحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم بائیکارٹ کریں بائیکارٹ ہم نے پہلے توشہانہ کیس کے اندر بھی کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا خان صاحب کو سزا سنا دی گئی تو اٹلیس ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع جو ہے جتنا ہمارے پاس ہے دیفنس مامو پورا دیں گے چونکہ اسی کیس کے والے سے ایک اور سینئر لائپ اعتزاز احسن صاحب نے بہت بڑی بات کیا اعتزاز احسن صاحب کا سٹیٹمنٹ آج سامنے آئے انہوں نے کہا ہے بہت سینئر پاکستان کیا قانوندان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کیس کو بلکل جھوٹا قرار دیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ مقدمہ اس میں بنتا ہی نہیں ہے امران حاند کے خلاف اور ان کو سائفر لہرانے کا بجائے سائفر دکھانا چاہیے تھا لاورائی کورٹ میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ کلاسفائیڈ خفیہ دستویز کو منظر ایام پر لانا وزیراعظم کا آئینی استحقاق ہے انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت وزیراعظم جو حلف اٹھاتا ہے اس میں ہے کہ جو میرے پاس معلومات آئے گی خفیہ رکھوں گا اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ اگر شیئر کرنا مقصود ہو تو اس کی تشیر کر سکتا ہے ڈونرلو نے کہا کہ چیئرن پی ٹی آئی کو عدم اعتماد نے ہرانا ہے ان کا کہنے تھا کہ گورنٹ نے سائفر پر امریکہ سے باقاعدہ اتجاز کیا اگر اتجاز کیا ہے تو مطلب ہے کہ واشنگٹن میں یہ دھمکی ملی ہے سینئر قانونہ نے اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک سپر پاور وزیراعظم کو اتار رہی ہے اسے سائفر لہرانے کے بجائے اس سائفر عبان کو دکھانا چاہیے تھا تو یہ ایک قانونی رائے اس پر پائی جاتی ہے اور اس پر پھر جو ہے پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے کہ ہمیں شاید اس میں کشن مل جائے ڈیفنس کے اندر ہم بچا لیں لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں خبر دے چکا ہوں کہ اس سائفر کے اندر چودہ سال تک سزا ہان صاحب کو بہت قوی مکان ہے کہ سنا دی جائے گی نومبر کا لاس ٹھیک یا جس طرح اگر کوئی ڈیلیز ہوئے رہا تھا بھی ہے تو دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس سزا میکسیمم سنا دی جائے گی دسمبر میں پھر جناب دوسری جو خبر ہے وہ ہے پاکسان تحریک انصاف کے حوالے سے ہی آج صدر عارف علی صاحب نے کہا ہے کہ درگزر سے کام لینے چاہیے تمام لوگوں کو درگزر سے کام لے کے آگے بڑھنا چاہیے تو ان کی آج محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ایک تیسری ملاقات ہوئی ہے محمد علی درانی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں متحرک کیا گیا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے پاکسان تحریک انصاف کو ایک سپیس جو ہے مائنس عمران حان تحریک انصاف کو سپیس انتخابات کے اندر دی جائے تو اسی پہ آج ملاقات میں آریف علی صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ درگزر سے کام لینے چاہیے اور اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اب ملک کی بہتری کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے درگزر کر کے تو بیسکلی پاکسان تحریک انصاف کو درگزر کریں باقی سیاسی لوگوں کو درگزر کریں اور آگے بڑھنا چاہیے تو باقی جناب جو نو مہی کے جیل جنو مہی کے جو کیسز ہیں اس میں جیل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور جیل میں ٹرائل میں یہ ہویا جناب کے گیارہ چلان پیش ہوئے ہیں گیارہ کیسز کے چلان جو ہیں وہ پیش کر دیا گئے ہیں اس سے پہلے چودہ کیسز کے چلان جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں اور اکتیس ٹوٹل کیسز ہیں لاہور کے حدود کے اندر جن کے چلان پیش ہونے تھے تو گیارہ پہلے ہوئے چودہ پہلے ہوئے تھے گیارہ چلان آجمہ کروا دیا گئے ہیں تو اکتیس ٹوٹل کیسز ہیں اور اس میں جواز یہ رکھا گیا ہے جناب پیش کیا گیا ہے جیل میں ٹرائل کا نو مئی کے کیسز کے بارے سے کہ ملزمان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے اتنے ملزمان کو جیل سے عدالت کے اندر لے کے جانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے لہذا ان کا جیل کے اندر ہی ٹرائل کیا جائے تو آرڈی اس کیس کے بارے سے ایک بہت سنسٹیلی ماملہ ہے بہت حساس ماملہ ہے جس میں جن لوگوں نے کیا نو مئی کا جرائم کے جو لوگ مرتقب ہوئے میری اس پر آئی ہے کہ ان لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے جو لوگ اس میں ملوث تھے انہیں قانون فیس کرنا چاہیے انہیں قانون کے والے سے جو بھی سزا اس کا سامنا کرنا چاہیے باقی اس کیس میں از حد احتیاط ہونی چاہیے کیونکہ کوئی غیر متعلقہ بندہ یا جو بے گناہ بندہ ہے وہ اس کیس کے اندر رگڑے میں نہ آ جائے کیونکہ یہ ماملہ بڑا سنسٹیف ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ لے کے آگے چلنا ہوگا اور باقی جناب نون لی کے والے سے کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ خبریں ساتھ نے آ رہی ہے نون لی کے والے سے کہ پنجاب میں نون لی کو بڑے شدید قسم کے پاپولارٹی پرائسس کا سامنا ہے اور میاں نواز شیف 21 تاریخ کو آ تو رہے پاکستان میں جلسے تو لاہور کے اندر ہو رہے تھے اس نے آپ نے اتوار کو دیکھا ایک ڈائننگ ٹیبلز لگا کے جلسہ کیا گیا گول میزیں لگا کے کھانے کی دے گے پکائے گئیں لوگ آئے شادی بیا والی تقریب کی طرح کا جلسہ تھا وہ لیکن پھر بھی اتنا تگڑا پاور شنون لی نہیں کچھ سکی یہ سب کچھ کر کے بھی دس زار کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے تو یہ لاہور کی صورت عالی پی ایم ایلنگ کی اب اس کو دیکھتے ہوئے اس ساری حضیمت سے بچنے کے لیے نون لی یہ سوچ رہی ہے کہ مزید جلسے جو ہیں وہ لاہور کے اندر نہ کیے جائیں مزید جلسوں کا پروگرام جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب پلان یہی بنائے کہ اکیس کو اکیس جلسہ ہوگا مینار پاکستان پر میان واشی جو ہیں وہ لندن سے روانہ ہو رہے ہیں سعودی عرب اور کل وہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے جہاں وہ عمرے کی ادائی کی کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے فائنلی یہ قبر آج کی جو پاکستان تحریک انصاف کے شیئے میں نمران حان صاحب کے حوالے سے ان کو گھر کا کھانا دی جانے کے حوالے سے پوشٹ اپی بی کی جانے سے انٹراکورٹ اپیل دائی کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ دوبارہ سے وہ دور آئی گئی ہے کہ انہیں گھر کا کھانا دیا جائے ان کے ڈاکٹرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اور باقی ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی درخواست بارہا کی جا چکی ہے لیکن اس کی پرمیشن نہیں دی جا رہی گھر کے کھانے کے حوالے سے انہوں نے پھر سے یہ اس خلشے کا اظہار کیا ہے کہ مران صاحب کو زہر دی جا سکتی ہے کھانے کے اندر اس لیے جو ہے انہیں گھر کا کھانا فراہم کیا جائے اس پہ کل یہ کیس جو ہے وہ لگا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور باقی وہ جو مضامت کا ایک بیانیاں نور لینے بنایا تھا اتنا بڑا مضامت کا بیانیاں کے جس کے بعد انہیں بڑی شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا اس پہ ٹک نہیں سکے دو ہفتے سے دو ہفتے تک بھی اسے سسٹین نہیں کر سکے اس ہیٹ کے اندر وہ اس کی ہیٹ پیس نہیں کر سکے تو اب وہ جناب اس بیانیاں سے اترتے 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 اب وہ ٹرث کمیشن پہ آگے کرے یار کچھ نہیں ہوتا جانے ٹرث کمیشن تو بننا جائیے پتا تو لگے لوگوں نے کیا 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 ہے باقی سزا جزا تو اب معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ اتنا بڑا یوٹن لے کے نوندی جوہاں وہ پیچھے آ چکی ہے تو یہ ساری آج کی جناب اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ تک ہم نے پہنچائی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس شیئر کریں گے تب تک کے لیے سمرواز بجاز دیجئے خدا حافظ